ہمارے لئے آج کی انجیل مقدس مقدس لوکہ کے مطابق تیسرے باپ کی دسویں تا اٹھارویں آیات مقدسہ لوگوں نے اس سے پوچھ کر کہا کہ ہم کیا کریں اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جس کے پاس دو کرتے ہوں وہ اسے بانٹ دے جس کے پاس نہ ہو اور جس کے پاس کھانے کی چیزیں ہوں وہ بھی ایسا ہی کرے اور محسل بھی ببتسمہ لینے کو آئے اور اس سے کہا کہ اے استاد ہم کیا کریں اس نے ان سے کہا جو تمہارے لئے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لو اور سپاہیوں نے بھی اس سے یہ کہہ کر پوچھا کہ ہم کیا کریں اس نے ان سے کہا کہ نہ کسی پر ظلم کرو نہ کسی سے نہ حق کچھ لو اور اپنی تنخواہ پر اکتفاہ کرو اور جب لوگوں کو بڑی امید ہونے لگی اور سب اپنے دل میں یوہنہ کی بابت سوچنے لگے کہ شاید یہی علمسی ہے تو یوہنہ نے جواب میں ان سے کہا کہ میں تمہیں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں مگر مجھ سے ایک قوی تر آنے والا ہے جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے بھی لائق نہیں وہ تمہیں روحل قدوس اور آگ سے ببتسمہ دوئے گا اس کا چھا جس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوبصاف کرے گا اور گےہو کو اپنے کھتے میں جمع کرے گا اور بھوسے کو آگ میں جلائے گا جو بجھتی نہیں اور وہ نصیحت کی بہت سی اور باتیں کر کے لوگوں کو خوش خبری دیتا رہا پاکلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا منکار شکر ہو میں فادرکاشف غوری ایم آئی کوئٹہ وکیری ایٹ سے آج آپ سب کے ساتھ خدا کا کلام بانٹوں گا آج ہم آمد کے تیسرے اتوار کی عبادت میں شامل ہیں اور آج کی تلاوتیں ہمیں خوشی اور شادمانی کا درس دیتی ہیں آمد کا موسم بہت مقدس اور مبارک ہے یہ خدا کی طرف سے نجات انسانیت سے محبت اور ملاب کا موسم ہے ہم مبارک ہیں جو اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کرتے اور اپنی زندگیوں سے اس کی گواہی دیتے ہیں کیونکہ بہت سے نبیوں اور پیغمبروں نے اس وقت کا انتظار کیا مگر نہ دیکھ سکے لیکن ہم وہ مبارک لوگ ہیں جو اس موسم میں مسیحہ کو اپنی زندگیوں میں اتارتے اور دیکھتے ہیں اس لئے چرچ ہمیں یہ خاص موقع عطا کرتے ہیں کہ ہم خدا کی تعریف اور اس کا شکر بجا لائیں کہ اس نے اپنا بیٹا اور ہمارا نجات نہیندہ ہمارے درمیان بھیجا ہمیں اپنی زندگیوں میں نجات نہیندہ کی آمدوں کا مسلسل عمر دہرانہ ہے اپنے دلوں سے تمام حائل رکاوٹوں اور پہاڑوں کو گرا دینا ہے نہ ہموار راہوں کو ہموار بنائے تاکہ خدا ان یہ سمسی کے پیروی کرنے میں آسانی پیدا ہو سکے آج کا اطوار ہمیں شادمانی کرنے سبر کرنے اور اپنے دلوں کو مضبوط بنانے کا پیغام دیتا ہے کیونکہ خدا ان کا آنا نزدیک ہے لیکن ساتھی ہمیں آج یوہنہ استباغی کا خوبصورت موڈل پیش کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کی طرح اپنے آپ کو خدا ان یسو مسیح کے لیے تیار کریں اس کی راہ تیار کریں تاکہ وہ آئے اور ہمیں تیار پائے پہلی تلاوت جو کہ صفنیہ کے کتاب میں سلی گئی ہے دیکھا جائے تو اس میں بڑی شادمانی اور مسررت کا پیغام ہمارے سامنے رکھا گیا ہے اکثر لوگ مسیح کے آنے کے بارے میں بہت ساری درونی اور خوفناک باتیں سناتے ہیں کہ وہ آئے گا اس کا یومی حساب کا دن بہت خطرناک حیبتناک اور لوگوں کو مار ڈالنے والا ہوگا دیکھیں یہاں پر صفنیہ جو ہے خوشی اور شادمانی کی بشارت دے رہا ہے ان لوگوں کو جو کہ دکھ میں ہیں کرب میں ہیں پسے ہوئے ہیں کہ خوشی کرو شادمانی کرو جب صفنیہ بات کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے اے بیٹی یہ رشلم اپنے سارے دل سے خوشی منع اور شادمانی کر خداون تیرے درمیان ہے تو پھر مسیبت کو نہ دیکھئے گے کیونکہ جس کے ساتھ اور جس کے درمیان میں خدا ہے وہ ساری مسیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے صفنیہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو کیونکہ خدا کی محبت چاروں طرف سے تمہارے گرد ہے اور ہمیں جو ہے اپنے ہاتھوں کو دلوں کو خدا کے لیے مضبوط کرنا ہے یہ وہ اس دور کی بات کرتا ہے جب بادشاہ قاہن اور تمام لوگ انصاف کنندہ برے کاموں میں مصروف تھے انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا تھا ایسے دور میں صفنیہ مناد کا کردار ادا کرتا ہے وہ لوگوں کو ڈراتا اور دھمکاتا بھی ہے کہ تمہاری تباہی کے دن قریب ہیں وہ کہر کا دن بھی ہے رنج اور مصیبت کا دن اندھیرے اور طریقی کا دن بھی ہے مگر اچانک اس کی منادی میں تبدیلی آتی ہے اس کا موضوع تبدیلی ہو جاتا ہے جب وہ خدا کے رحم اور محبت کا اپنی زندگی میں تجربہ کرتا ہے تو وہی جو ہے وہ لوگوں کو پھر منادی کرتا ہے خدا خود تمہاری مدد کرے گا خدا نے تجھ پر کی ہوئی قضائیں منسوخ کر دی ہیں خداون تیرا خدا تجھے نجا دے گا کیونکہ خدا کبھی کسی گناہ گار کو ہلاک کر کے نہیں بلکہ وہ گناہوں سے نفرت کرتا ہے خدا ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا وہ ہمیں سزا نہیں دینا چاہتا اپنے برے عمالوں کی وجہ سے ہم خود خدا سے دور ہو جاتے ہیں دکھ اٹھاتے ہیں اور مصیبت سہتے ہیں مگر خدا اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا وہ ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور جب کوئی بھی بیٹا اور بیٹی اس کی طرف رجوع لاتا ہے تو خدا کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی اسی لئے وہ کہتا ہے کہ 99 راست بازوں کے نسبت ایک گناہ گار ٹائب کا خدا کی طرف لوٹنا تو آسمان پر اس کی بڑی خوشی اور شادمانی منائی جائے گی اور خداون کہتا ہے اپنے کلام میں کہ ہر طرف دکھ اور آنکھوں میں آنسو جہاں وہ مٹا دیا جائیں گے اور آج بھی اگر دیکھیں تو ہمیں ہر طرف جنگیں نانسافیاں قتل و غارت حسد اور ترہ ترہ کے غم نظر آتے ہیں آج بھی لوگ روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو دل جو ہیں وہ غم سے بھرے ہوئے ہیں لیکن خدا ہمارے درمیان ہمارے ساتھ ہے وہی پھر جو ہے آئے گا اور وہ آج بھی ہمارے درمیان اپنے کلام کے ذریعے ساکرمنٹس کے ذریعے اور مختلف حالات و واقعات کے ذریعے وہ ہمارے درمیان آؤٹ چاہتا ہے کہ ہم اسے جانے پہچانے اس پر ایمان لائیں اور خوشی پائیں اور خوش ہونے کی کیا وجوہات ہیں آج کی پہلی تلاوت میں تین چار خاص وجوہات جو ہیں وہ بیان کی گئے ہیں سب سے پہلی جو وجہ ہے جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کیوئی قضاوں کو جو ہے منسوخ کر دیتا ہے دوسری بات خدا من وہ خدا ہے جو کہ دوسرے خداوں کی طرح آسمان پر نہیں بلکہ ہمارا خدا ایمینویل ہمارے درمیان ہے ہمارے ساتھ ہے اور پھر تیسری جو بات جب وہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے درمیان ہے پھر تم مسیبت کو نہ دیکھے گی اور پھر سب سے بڑھ کر خدا من تیرے باعث خوش ہو کر للکارے گا اور شادمان ہو کر رقص کرے گا کہ جب تُو خوشی منائے گا جب خدا کی طرف لوٹ آئے گا خدا تیرے ساتھ ہوگا اور تُو خدا کے ساتھ ہوگا تو خدا کی شادمانی اور رقص کرنے کی انتہانہ ہوگی مذہبی بد امنی کا جو دور تھا اور جہاں پر بے شمار بتوں کی پوجہ کی جاتی تھی وہاں پر خدا جو ہے اپنے لوگوں کا اپنی طرف مائل اور قائل کرنے کی خوشی مناتا ہے اور دوسری طلاوت میں ہم آج سنیں گے جہاں پر مقدس پالوس سول فلپیوں کے نام خط میں لکھتا ہے جہاں پر برملا طور پر کہا گیا کہ خدا من میں ہر وقت خوش رہو پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو تمہاری نرم دلی سب آدمیوں پر ظاہر خدا من نزدیک ہے اور جب خدا من نزدیک ہے تو اس کے لئے خوش ہونا اور شادمانی کرنا یہ واجب اور لازم ہے اور ہمیں ہر وقت اپنی زندگی میں خدا کا شکر ادا کرنا ہے سب کے ساتھ محبت کو بانٹنا ہے نرم دلی کے ساتھ پیش آنا ہے بلکہ ہر ایک بات میں ہر ایک کام میں ہر ایک عمل میں ہر ایک کردار میں ہمیں منت اور شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حسور درخواستیں پیش کرنی ہے اور پھر جو ہے خدا ہماری اس شکر گزاری کی دعا کو قبول منصور فرمائے گا اور ہماری زندگی میں بے پنا خوشیاں اور رحمتیں پیدا کرے گا آجے کور نبی پیغمبر جس کو خدا یسو مسیح نے خود کہہ دیا کہ جو عورتوں میں پیدا ہوئے سب سے بڑا ہے آجے وہ اپنے لوگوں کو خوش خبری دے رہا ہے مسیحہ کے آنے کی راہ تیار کرنے کی شہرہ تیار کرنے کی کہ وہ آ رہا ہے نزدیک ہے ہمارے درمیان ہے اور اس سے بڑی کوئی بھی خوشی کی خبر نہیں خوشی کی کوئی جو ہے خبر نہیں ہو سکتی بے شک دوسرے انبیاء کرام جن کو خدا نے بھیجا انہوں نے خدا کے کلام کو پایا اور لوگوں تک پہنچایا لیکن یوہنہ استباغی وہ ہے جو کلمہ پاتا ہے اور کلمہ کو ملتا ہے اور مقدس جان کرسوسٹم کہتا ہے کہ کسی بھی نبی کے لیے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ خدا کی طرف سے کسی کو کوئی تفہ مل جائے اور یہ فضل صرف مقدس یوہنہ کو حاصل تھا کہ اسے ابن انسان کو ببتسمہ دینے کا شرف حاصل ہوا دوسری ہے انبیاء کرام نے خدا کا کلام پایا لفظوں میں مقدس یوہنہ نے کلمہ کو سنا دیکھا اور اس کو دوسروں کو دکھایا بھی اس نے اندھیرے میں اجالہ کر دیا مقدس جب وہ خود خدا کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکا تھا تو پھر لوگوں کو بھی خدا کے لیے تیار کرتا ہے اور ترہ ترہ کے لوگ آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں جب وہ خود تیار ہے لوگوں کو تیاری کے لیے بلا رہا ہے تو پھر لوگ جو خدا پر ایمان لاتے ہیں جو مسیحہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں یوہنہ اس طباگی کسی کو بھی رد نہیں کرتا کسی کو بھی وہ خدا سے دور نہیں کرتا بلکہ ان کو جو ہے کہتا ہے کہ تم اپنی زندگیوں میں بدلاؤلا وہ کوئی بڑی بڑی مصبی رسومات یا بہت بڑے بڑے کام کرنے کے لیے نہیں کہتا بلکہ وہ کہتا ہے جس کے پاس دو کٹے ہیں تو وہ دوسرے کے ساتھ پانتے جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے اس کو کھانے کے لیے دیا جائے اور جو لوگ ظلم اور تشدد کرتے ہیں وہ اس سے باز رہیں اور ایسا کر کے ہم جو ہے حقیقی خوشی حاصل کرتے ہیں آج بھی دے کر خوشی ملتی ہے کسی کی مدد کر کے کسی کو دے کر اور کسی کے لیے زندگی پیش کر کے جو خوشی ملتی ہے وہ کبھی بھی چھیننے میں خوشی نہیں ملتی خدا کی خوشی اس میں ہے کہ اس نے اپنا آپ ہمیں دے دیا اپنا ایک کلوتا بیٹا ہمارے درمیان بھیج دیا تاکہ ہم وہ خوشی وہ زندگی وہ نجات پاس سکیں اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی عظیم ہستیاں ہیں جو اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیتے ہیں پیش کر دیتے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور آج ہم جب خوشی کا اعتوار منا رہے ہیں اور آمد ثانی سے خدا مدی عیسی مسیح کے پہلی آمد کی طرف آ رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں جھانکنا ہے جھانکنا ہے دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح جو ہے خدا کے لیے خوشی اور شادمانی کا وسیلہ بننا ہے مقدس یوہنہ اگر دیکھا جائے تو وہ لوگوں کو یہ نہیں کہتا روزہ رکھو خاک اڑو وہ یہ نہیں کہتا کہ جا کر تم لمبی لمبی دعائیں کرو بلکہ وہ پریکٹیکل عملی زندگی کی بات کرتا ہے کہ جہاں پر ہم اپنا آپ دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں اور جب ہم حقیقتن طور پر اپنا آپ دوسروں کو دیتے ہیں بانٹتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں اور یوہنہ اس طباغی میں دو تین اہم پہلو جو ہے وہ آج کی انجیلیم قدس میں پائے گیا کہ وہ لوگوں کو اپنے لیے نہیں بلکہ مسیح کے لیے تیار کرتا ہے پہلی بات اور دوسری بات کہ وہ یہ تسلیم کرتا ہے اس میں خوشی مناتا ہے کہ وہ مجھ سے مقدم اور بڑا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں اور جو تیسری اہم بات وہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں لیکن وہ تمہیں روئی خود سے ببتسمہ دے گا وہ خدا مند یسیم سی کے بڑے ہونے کا اقرار کرتا ہے اور آج ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں یا مسیح کو اپنی زندگی میں بڑا بناتے ہیں اور ان کی اپنی زندگیوں سے خدمت کرتے ہیں خوراک اور کپڑے زندگی کی بنیادی ضروریت ہے جن کے پاس نہیں ہیں ان کی مدد کریں دنیا میں لاکھوں غریب لوگ ہیں اس لیے نہیں کہ دنیا میں اشیاء کی کمی ہے بلکہ اس لیے کہ لوگ خودغرس ہیں ہم کسی دوسرے کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوسروں پر خدا کا رحم اور محبت نچاور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے آج خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر حقیقی خوشی ہم نے حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنا آپ اور اپنی جو خدا کی دی ہوئی نیمتے ہیں ان کو دوسروں کے ساتھ بانٹے تو خدا میں بڑی خوشی اور شادمانی حاصل ہوگی اور پھر خدا ہمیں بڑی برکت دے گا اور جب ہم خدا ان کا اپنی زندگی میں جنم دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور برکت کا وسیلہ بنتا ہے کسی مفکر کا یہ کہنا ہے کہ مسیح جو ہے آج سے دو ہزار سال پہلے پیدا ہو چکا ہے دو ہزار اکیس سال پہلے پیدا ہو چکا ہے لیکن اس کا پیدا ہونا بے فائدہ ہے جب تک وہ ہماری زندگی اور دل میں پیدا نہیں ہوتا اس لئے اسے ہمارے اندر ہمارے دل میں ہماری زندگی میں پیدا ہونا ہے اور جب ہم دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی بات کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی مختصر سی کہانی ہے جس میں کسی کی خوشی دکھائی گئی ہے کہ کسی نے ایک فقیر کو دیکھا جو کہ مانگ رہا تھا جب وہ مانگ رہا ہے تو اس نے اس آدمی سے پوچھا کہ مجھے خدا کے لئے کچھ دو اور جب وہ کہتے ہیں کہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس جو قیمتی بول ہے جس میں وہ بھیک مانگ رہا ہے وہ سونے کا ہے وہ سونے کا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ تو دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ ہے جس کے پاس دنیا کی بہت بڑی دولت ہے اور تیرے پاس سونے کا بول ہے لیکن تو اسے جانتا نہیں اور پھر جب وہ جان لیتا ہے پہچان لیتا ہے تو اس کی خوشی کے انتہا نہیں رہے اور ایسے ہم ہیں دنیا کا سب سے افضل اور بہترین مذہب مسیحت جن کے پاس زندہ اور ساتھ رہنے والا مسیحہ ہے جو پیدا ہو کر ہمیں نئی زندگی اور نجات دیتا ہے اور اگر ہم اسے پہچان لیتے ہیں تو ہماری خوشی کی انتہا نہ ہوگی پھر ہم والحانہ ایمانی جوشو والولے کے ساتھ کرسمس منا سکتے ہیں تو آئیں اس مسیحہ کو جانیں پہچانیں اس پر ایمان لائیں اور اپنا آپ اس کو دیں تاکہ ہم بھی اس خوشی اور شادمانی کو حاصل کر سکیں جو مسیحہ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہمیں ملنے کے لیے ہم اس کو ملنے کے لیے تیاری کریں تاکہ اس کو مل کر عبدیز زندگی کی خوشنودی حاصل کر کے خود امن کے اچھے نیک سچے پیروکار بن سکے مسیحہ ہمارے خود امن کے وسیلہ سے آمین